آپ سب کا شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ مولانا فضل ریمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جو انتق محنت پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کے ٹیمز نے مل کے یہ پچھلے ایک تو مہینے میں کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور جو آئینی اصلاحات ہونے جا رہے ہیں جہاں تک ان کا کانٹینٹ ہے اس کے کانٹینٹ جو ہم سب نے اتفاق کے ساتھ بنایا ہے وہ تقریباً تمام جماعتوں نے اس کو انڈوس کیا ہے اب مولانا فضل ریمان صاحب نے جو باقی اپوزیشن جماعتوں کو کل صبح کا ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ آکے مولانا فضل ریمان صاحب کو میرا یقین ہے کہ مصمت انداز میں جواب ضرور دیں گے جبکہ ان کے تمام اعتراضات ان کے تمام شکایتیں اب اس آئینی ترمیمی بل میں موجود نہیں ہیں تو مجھے یقین ہے کہ مولانا فضل ریمان ان کو بھی قائل کر لیں گے کہ ہمارا اس اتفاق کے ساتھ دیں اور میرا امید یہی ہے کہ جیسے ان کا ملاقات ختم ہو جاتا ہے اور ہمارا پارلمان کا اجلاس ہوتا ہے تو مولانا صاحب میرا ریکویسٹ مانے گا اور جو اب ہمارا بل ہے جو ہم نے مل کے لکھا ہے میرا درخواست ہے مولانا فضل ریمان صاحب سے کہ وہ بل جے یو آئے خود پیش کریں اور امید یہ بھی ہے کہ نہ صرف حکومت میں جو اتحادی جمعاتیں ہیں مگر جو آپوزیشن کے سیاسی جمعاتیں ہیں وہ بھی اس ووٹ میں ساتھ دے سکیں گے اور جیسے ہم نے اٹھاروی ترمیم اور 1973 کی آئین کی اتفاقِ رائے سے پاس کروایا میرا یہی خواہش اور یہی کوشش رہا ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کو بھی اتفاقِ رائے سے سیاسی اتفاقِ رائے سے پاس کروایا تو میں مولانا صاحب کا شکر گزار ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ہم ساتھ اگلے پارلیمانی سیشن میں ہوں گے انشاءاللہ ملاون صاحب آپ مولانا فضل و عرمان صاحب کے گھر پہ تشریف وقت تھے دو دفعہ آئے طبیل عرصہ بیٹھے ہمدر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ بھی تھے الیک سلیک کے علاوہ ترمیمی مصبتے پہ بھی کوئی بات چیت ہوئی یا مولانا صاحب کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے بات چیت ہوتی رہی پی ٹی آئی کا تو ہم تو آئین ملاقات ہوئی ملاقات ہی ہوئی ہے ان کے باس مولانا صاحب جو اپوزیشن کی جانے چیز یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے میمبرز ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان کو رشوتیں دی جا رہی ہیں تو اس بارے میں بتائیں کہ وہ کیا آپ کے تحفظات دور ہو چکے نہیں دور ہوئے وہ اپنے جگہ پر برقرار ہے مولانا صاحب یہ بتائیے گا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت اس اہلی ترمیم کی ضرورت کیوں پہش آئی کہ راتوں کو بھی ملاقات ہوتی رہی دن کو بھی ملاقات ہوتی رہی آٹ آٹ نونو گھنٹے ملاقات ہوتی رہی آوی چار دپائے آبار آئے مجھو ہاتھ کیا ہے کیوں ضرورت پہش ہے میرا تو بڑا صاف اس پہ رائے ہیں میں تو چارہ ہوں کہ پولیٹیکل کنسنسس سے سیاسی جماعتوں کی اتفاق سے یہ آئین سازی ہو اور یہی وجہ ہے کہ میں دن رات اس پہ کام کر رہا ہوں اور مسلسل مولانا فضل الرمام اور باقی سارے سیاسی جماعتیں سے انگیج ہوں اور میں حکومت کے شکر گزار ہوں مسلم لیگ نواز کے اور باقی جو ہمارے اعتحادی کہ انہوں نے ہمارا یہ جو کوشش ہے سیاسی اتفاق پالیمانی سیاسی جماعتوں کا بنانے کے لئے اور اس کا انتظار کرنے کے لئے تاکہ اسی کا سٹرنف پہ ہم یہ آئین سازی کرے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں یہ سپیس ابھی تک دیا جارہا ہے اور امید امید یہ ہے کہ کل ہم سب مل کے آگے قدم ہر سکھیں آپ کو ضمت کریں گے تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی اٹھایا جائے میں کیوں چاہوں گا کہ کوئی لوگ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ